السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہوپولی جی آپ سب ٹھیک ہوں گے خیئیت سے ہوں گے تو جی چاند رات ہے ہماری اور انشاءاللہ جی صبح عید ہے اور اس وقت جو ہیں ہم لوگ افتار پارٹی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ عید کی سیڈے نہیں تھی آئی وز ایکسپیکٹنگ کے سیٹرڈے ہوگی بچ ہماری ایک دن پہلے ہو گئی آپ پاکستان سے سو اب گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی عید کے لیے تو اس کے لیے شوپنگ بھی کرنی ہے تھوڑی بہت تو اچھی ابھی میں چلتی ہوں مارکٹ اور وہاں سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بائک کرنی ہے وہ میں دیکھ لوں یہاں پہ بینہ کے لیے میں یہاں سے کچھ پیٹرنز لے لیتی ہوں بیکوز کہ سالون پہ جاؤں گی تو سیونٹی دھرم یا ہنڈر دھرم جو ہے وہ کنفرم لگے گا اور یہ جو ہے مجھے ایک دو دھرم میں کام چل جائے گا اپروکس فائی دھرم میں ایک پیٹرن ہوتا ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سیمپل سیمپل سائزیزیسا جو ٹائم سیف کرے کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے رات کے دو باج رہے ہیں ہم لوگ ابھی واپس آ رہے ہیں تو وہ میں سلیکٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لاسٹ شیئر جب میں نے یوز کیا تھا وہ پیٹرن جو تھا وہ اچھا نہیں تھا مطلب وہ جب میں نے اس کو سٹیکر سے ایسا ہوتا ہے جب اس کو میں ریموف کر رہی تھی تو بہت اس نے خرابی کیوئی تھی بٹ یہ والا چوب رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت بیسٹ ہے آپ لوگ خود یوز کر سکتے ہو تو فائنلی یہ دو میں نے جو ہیں سلیکٹ کیے ہیں دیسی سٹائیٹ ہیں اب جی آگئے ہیں سالون اور یو نو گروومنگ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا تو چلتا ہی ہے نا تو اب جی ویکس ٹائم تو کیونکہ ٹائم نہیں تھا اتنا تو بس اید ہوتی ہے تو پھر اوکی یہ دیکھیں جی میرا سامان آیا ہے یہاں پہ اور پانی ہے اور دودھ ہے جو کہ میں نے گروسٹری کال کر دی تھی کہ میری گھر کے باہر آپ ڈراب کر دیں جو میں واپس آؤں گی تو ہم لوگ یہاں سے پک کر لیں گے تو جب میں آئی ہوں سالون بھی جانا تھا تو کیونکہ ہزبن تو آتی ہی سو گئے ہیں تو اب میں اس کو رکھ لوں گھر میں تو بس ابھی گھر آکے میں نے پہلا کام کرنا ہے سمیہ بنا کے رکھ لوں کیونکہ صبح صبح نیبرز کے گھر سے پہلے آ جاتی ہیں تو پھر تھوڑا آکورڈ سا لگتا ہے تو بس ہی اب اس کی تیاری کرتی ہوں اس کو میں ریڈی کرتی ہوں اور ساتھ میں میں اپنی ہینہ بھی سٹارٹ کر دوں گی مہندی لگانا سٹارٹ کر دوں گی بسم اللہ جی میرے مہمان آئی ہے مہندی کے لیے رات کے دو بجے مہندی کے لیے جی ہم لوگ جاہید ملک بیٹ کے یہاں پہ مہندی لگائیں گی کیونکہ اس وقت مہندی جو ہے وہ صرف مجھے لگانے ہی آتی ہے میں نے اپنے لیے سٹیکرز پائے کر لیا ہے لیکن ان لوگوں نے سٹیکر نہیں لیا ہے یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ مہندی تم لگا دو گی یہ ہے جی وہ پیٹرنز ان کو میں لے کے آئی ہوں بس آپ نے کٹنگ کرنا ہے ان سٹیکر کی طرح دو سائیڈیڈ ہوتی ان دونوں کو ریموف کرنا ہوتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ہوں گا ایک سٹیکر کی طرح وائٹ کلر کی کوڈنگ ہوگی آپ نے یہ دونوں اتار کے تو اس کو اپنی فنگرز پر اس طرح سے سٹیک کرنا ہے جیسے سٹیکر یوز ہوتا ہے بس اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریفلنگ کرنی ہوتی ہے اس لیے میں جو ہوں سب سے پہلے اس کو سٹیکر جو ہے وہ ساری انگلیوں پر لگا لوں گی اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ فلنگ کرتا رہتا ہے آرام سے نا تو ابھی بس سٹیک میں نے کر لی ہے اور دیکھیں میں نے ایک میں فلور لے کے آئی تھی اس کو میں نے ریفل کر دیا ہے مطلب میرا پارپسہ کی جیسے ہوتی ہے ہماری سائی پاکستان میں ٹککی بناتے ہیں ٹککی اور مہندی وغیرہ ہم لوگ لگاتے ہیں تو میں نے اسی سٹائل میں لی ہے تاکہ جو ہے وہ تھوڑا کنوینینٹ بھی ہو جائے ایزی بھی ہو جائے اور بہت ڈیزائرنگ بھی جو ہے وہ بہت ڈائم ہو جاتا ہے تو اس سے میں کام نہیں کر سکتی تو میں نے جس بیک سائیڈ پہ ہی اپلائی کیا ہے اس کے بعد یہ رہا دی میرے بس دوسرا فلور اور اس کو میں دوسرے ہاتھ پہ لگا دیا ہے ہے ایسے کٹنگ کر کے اور اس کے بعد بس فیلنگ کرنی ہے ابھی جو ہے مجھے فیس کے لیے بھی مارکس وغیرہ کچھ لگانے ہیں کھیر بھی دیکھنی ہے کھیر بھی آلموسٹ جو ہے وہ میرا خیالے کے ڈن ہونے والی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں تھی میرے جو ہے نا سکس سیون فرنڈز ہیں یہاں پہ ان سب کے لیے جو ہے اور کھیر میں نے پناہی ہے ساتھ گھروں کے لیے اور ساتھ میں چینی کا تڑکا بھی لگا رہی ہوں آئی ڈون نو کہ کیا بولو اس کو ہاں چینی کا تڑکا ٹھیک ہے بھئی ہر سے اس کو تڑکا لگتا ہے تو یہ جی میرا تڑکا بھی ریڈی ہو گیا اور میں نے اس کو فائنیلی کلر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب دار کی یلوش کلر ہو جائے گا تو جب میں اس کو اس میٹھے میں ڈالوں گی تو کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے حال یہ ہے کہ ابھی تک مطلب اوور نائٹ میں سوئی ہی نہیں پائی کیونکہ کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور مہنڈی بھی لگانی ضروری ہوتی ہے پھر چکھنا بھی ہوتا ہے ساتھی ساتھ میں رات میں شیٹ مارکس یوز کر دوں گی اور آئیس کے لیے بھی وہ بات میں بے شک اگر ٹائم ملا تو میں شیئر کروں گی میری خیر بغیرہ تو ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی تھنڈی ہو جائے اس کے بعد میں اس کو فریج میں رک دوں گی یہ ہے جی نائٹ گرومنگ باسکیٹ جو میں نے دھر ویڈیو کے لیے سیٹ کی ہے کہ اس وقت مجھے کیا کیا لگانا ہے یہ دیکھ لیں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ساری چیزیں جو پڑی بھی ہیں اوہ میرا ماں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے it's okay موسیقی 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 گوڈ مارننگ جی اس وقت جو ہے میں ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں اپنے کیونکہ سمیہ وغیرہ ادھا رکھنی ہیں اور ابھی میری کوئی نہ کوئی نیبر جو ہے وہ آ جائے کی کیونکہ میں نے رات میں گھر بھی کلین کرا لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے بس یہ بھی ریٹی ہے اور اس کو میں یہاں رکھنے لگی ہوں یہ شاید ویڈیو میں اتنا وائٹ نہیں نظر لیکن اچھا خاصا ہے یہ برطن اور جی بس پہل ہو رہی ہے تو میں دیکھ لوں نیبرز کے بچے ہیں اور دیکھو جی میرے گھر پہلے پہلے پہنچ گئی ہیں چیزیں یہ اس طرح سے ڈیکوریشن کی ہے میں نے ٹیبل کی اور عید مبارک میں نے یہاں پہ اس طرح سے آج ہی ہم اپنے وطن کی جو ہے وہ فوڈ لیں گے پاکستانی اور پاکستانی ریسٹران میں ہی جائیں گے ہم انشاءاللہ اور یہاں بھی بڑا ٹرائیڈیشنل سی انہوں نے چیزیں رکھی میتی اور بڑا ہی دیسی سا لک انہوں نے بنایا ہوئے یہاں پہ مطلب ویو کہہ لیں لک کہہ لیں یا اس طرح کی ڈیکوریشن کہہ لیں بہت ہی حبزورت لگ رہا تھا پاکستان کا اپنا کلچر دیکھے تو ایسی بڑا اچھا لگتا ہے بس یہ کھانے چاہنے کھانے کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں کیسے ہیں سیٹر اور یہاں پہ جی میں آپ کو دکھاروں کہ کورنش ہے یہاں آلزورہ میں ہیں بہت کورنش پہ ہم لوگوں نے جو کیفے ہم نے چینج کیا یہ رکھی میری بیندی کیسی لگلی ہے بہت یہاں پہ اچھا نہیں آرہا کیونکہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر دیکھتی کسی اگر میں ہوتا ہے پوسیدن تو لیکن ابھی کلر لائٹ تھا ایک دین کے بعد میرا کلر بہت ڈانٹ ہو جائے گا اور یہ رہی جی ہمارا ایریا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ کورنش ہے اور اتنا وی آئی پی قسم کا ویدر ہے اور یہاں بیٹھ کے جی ویسے ٹائم بہت اچھا پاس ہو جاتا ہے ڈے وان ایت کا ہمارا تو گزر گیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے جی ہمیں کسی نے ویش نہیں گیا پاکستان سے اور وائٹی گروپ سے مجھے سب نے ویش کیا ہے تینک یو سو مچ آپ سب لوگوں نے مجھے ایر پہ یاد رکھا اور مجھے یوٹیوب کومنٹس میں بھی کچھ اید موبارکی ریسیب ہوئی ہے تینک یو سو مچ جنہوں نے مجھے ویش کیا اور اب جی ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں دے آف تو ٹومارو نوٹ ٹومارو بکاوز کی مجھے جو ہے نا اید انجوائی کرنی ہے ویلوگز دے ہیں وہ میں بعد میں اپلوڈ کر لوں گی